اداب آپ دیکھ رہے ہیں ارریا لائیو مسلم راشت منچ کے وستار کے لیے جوکی ہاتھ کے تارنگاؤں میں لوگوں کے ساتھ آزادی کے امرت مہتسوں کو لے کر بیٹھک کی گئی مسلم راشتریہ منچ بیہار جھارکھنڈ کے چھتریہ پربھاری التبش بیہاری جوکی ہاتھ کے تارنگاؤں میں منچ کی بیٹھک سے لوٹنے کے بعد اریا میں پترکاروں سے بات چیت کے دوران کہا مسلم راشتریہ منچ پورے دیس میں ان راشت وادی سنگٹھنوں کے طرح امرت مہتسب منا رہی ہے ہمارے مارگ درشت ماننی اندریش کمار جی نے احوان کیا ہے کہ 1857 سے لے کر 1947 تک جو جنگ آزادی لڑی گئی اس میں جو بھی شہید ہوئے یا جنہوں نے آزادی میں بھاگ لیا ایسے لوگ اگر اس جلہ میں جیویت ہیں تو ان کو بھلا کر جلہ پرساسن کے بریشت پتہ دھکاری کو بھی آپ آگرہ کریں بھلا کر انہیں آمنتریت کر نیمنترن دے کر بھلا کر انہیں سممانیت کروانے کا کام کریں تاکہ جو ہماری نئی پیڑی ہے وہ یہ دیکھے کہ جن لوگوں نے 75 ورس پورو دیش کو آزاد کرانے میں اپنی بھومی کا نبھائی تھی اس دیش کے اندر ان کو یا ان کے ونسج کو دیش آج بھی سممان دے رہا ہے اس لیے وہ بھی دیش کے پرتی پریم اور دیش کے دیش بھکتی کا ججوہ ان کے اندر بھی جگے گا ار اریہ میں ہمارے جیلا سنیوجک عبدالحکیم صاحب ہیں ان کے نیتریتوں میں ار اریہ جیلا میں امریت مہتصف کا ایک بھاوے کاری کرم ہوگا مسلم راستی منچ جو سنگٹھن ہے یہ سن 2002 میں اس کی اسٹھاپنا ہوئی آج یہ سنگٹھن پورے دیش کے اندر کہہ سکتے ہیں کسمیر سے کنیا کماری اور بھارت کے ایک ایک جیلا سے لے کر منڈل تک اس کا سنگٹھن کا وشتار ہو چکا ہے یہ سنگٹھن مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے دوارہ کام کرنے والا سنگٹھن ہے اس سنگٹھن کو وشو کا سب سے اچھا مسلم سنگٹھن ہونے کا بھی گورپ پرابت ہے اس سنگٹھن کے مارگ درشک کے روپ میں ابھی ہمارے راستیے سویم سیوکسنگ کے راستیے پریشت سدس ماننیے اندریش کمار جی اور ہمارے جو اس چھتر کے ہمارے راستیے سنیو جک ہیں ڈاکٹر شاہی دکھتر صاحب ہیں جو ورطمان میں الپ سنکھیک سیکشنک سنسطان آئیوک کے میمبر ہیں پورے بیہار جھارکھن اصم سبھی چھتر میں ان کا دورہ ہوتے رہتا ہے اور ایک مجبوطی کے ساتھ اس سنگٹھن کا کام ہو رہا ہے ہمارے ارریہ جیلا کے سنیو جک کے روپ میں حکیم صاحب یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے سہ سنیو جک کے روپ میں جسیم اختر صاحب کام کر رہے ہیں مسلم راستی منج ہمیسا لوگوں کے بیچ کھڑا ہے زیلا سنیو جک عبد الحکیم نے کہا سب سے پہلے ہمارے بیہار جھارکھن کے جو سنیو جک ہیں پرواری سریعال تمس بیہاری جی کا جو ہے ارریہ کے پاون دھرتی ہم اس کا ہاردی ابھی نندن کرتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے آج جو ہے سنگٹھن کا وستار کی ہے ارریہ جیلا اجار ارریہ جیلا کے جو ہے سہ سنیو جک کے روپ میں جو ہے محمد جسیم صاحب جو تارن کرانے والے ہیں ان کو بنایا گیا ہے ہم سنشیب میں کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم راشتری منج کو صرف مسلم کے نگاہ سے نے دیکھئے ان کا اودیس ہے جو اس کے جو ماردرسک ہیں یا ان کے جو راشتری سنیو جک ہیں ڈاڑر ساہی اکتر ساہیب تو یہ ہے کہ مسلم ہندو اور سیخی ساہی سب دھرم کا سمون کرنا ہے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں سب کا جو عدھکار سمون ہے اس کے حق کے لیے یہ مسلم راشتری منج ایک اچھیت بینر ہے اس بینر کے تلے جو ہے آج یہ بیٹھک ہوئی ہے کہ آجادی کا جو پچھتر سمین ورس گانٹ پر آمریت محصوم منایا جائے گا اور لگ بھگ جو ہے اسی مہینہ کے 26 جون کو ارڑیا جیلا میں یہ کارکرم ہوگا جیلا پر ساہن کو بھی اس کی سوچنا دی جائے گی کہ وہ اپنے جو ہے ان کے ادھیر مکہ تیتی گروپ میں رہے ہیں اور جو آجادی کے سوطنتہ سینانی رہے ہیں ان کے پریوار کوئی ہے سم مانت کیا جائے گا وہی زیراسہ سن جو جسیم اختر نے کہا دل میں خواہش پیدا ہوگی نہیں اس میں ہمارے چاہیے یہ سماجک سنگٹن ہے کوئی یہ راجمتی دل یہ نہیں ہے اس لیے میں اس میں جو ہے اپنے راجی خوشی سے اور ہمارے جو ہے سمجھا ہے بیہار اور جارہنڈ کے یہ ہے سن یوزک ہے اور بلہنی صاحب کا ہمارے شکریہ دکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو اس کا بل سمجھا مجھے 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 مجھے